بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے آج ہمیں ایک نئی ریسپی بیانے جا رہے ہیں جو ہے چنے کا ساگ چنے کا ساگ زلت الگانگ چکوال میں اویلیبل ہوتا ہے باقی علاقوں میں بہت کام ہوتا ہے باقی علاقوں میں سرسوں وغیرہ کا ساگ مل جاتا ہے لیکن یہ ساگ خاص سپیشیلٹی ہے چکوال کی تو آج ہم بنائیں گے اس کا ساگ ہم نے اس کی کٹنگ جو ہے ساگ کی کٹنگ کر لیا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کٹنگ ہم نے کس طرح سے کی ہے اور یہ کٹنگ کر کے رکھتی ہے ساتھ ہم نے نمک لیا نمک کے ساتھ ہم نے دھنیا لیا دھنیا یہ سوکہ دھنیا یہ زیادہ سارا لیا اور ساتھ ہم نے سبز مرچے لیا اور ہم نے جو ساگ ہے وہ صرف اس میں سبز مرچوں میں بنانا ہے ساتھ ہم نے پانی لے لیا اور یہ گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے اس کے اندر ساگ کو ہم بوائل کریں گے پانی کو اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے کہ پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے ساگ کو ایڈ کرنا ہے پانی میں ساگ کو ایڈ نہیں کرنا ہے اچھا تو اب بات کی جو مرچے ہیں ساری آپ نے کوٹ لینی ہے پانی ہمارا بوائل ہو رہا ہے تو ساری مرچیں آپ نے اچھی طرح سے زیادہ ساری مرچے لینی ہے کیونکہ ہم نے اور کوئی بھی مرچ یا کوئی بھی مثال آئیڈ نہیں کرنا دھڑا مرچ بھی نہیں آئیڈ کرنی ہم نے تو صرف سبز مرچوں میں ہم ساگ بنائیں گے ساتھ ہمارا پانی جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے کتی دیر میں پانی بوائل ہوتا ہے تو اتن دیر میں ہم لوگ اپنی مرچیں کرش کر لیتے ہیں پانی ہمارا گرم ہوگی کرم ہو گیا اور یہ دیکھیں آپ کوئی نظر آ رہا ہوگا اگر جب جب بھی پانی اس طرح سے ہو جائے اس کے بعد آپ نے ساگ کو ایڈ کرنا ہے ساگ سارا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کور نہیں کرنا نہیں تو ساگ کا جو کلر ہے وہ ڈل ہو جائے گا تو ایسی گرین گرین کلر میں ہی آپ نے ساگ کو بنانا ہے سبز رنگ میں آئے گا تو ساگ کا کلر بھی اچھا ہوگا اس کا ٹیکسچر بھی اچھا ہوگا اور زائقہ بھی اچھا ہوگا اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور آپ نے خود جہاں سے ہٹنا نہیں ہے بلکہ اس کو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہنا ہے آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے اور اس کو آپ نے چھوڑ کے نہیں جانا ہے ساگ ہمارا جو ہے وہ بوائل ہو گیا پانی یہ تقریباً دیکھیں اس طرح سے ساگ بوائل ہو گیا اس سے ہمیں پانی نکال لیں گے اچھا چیتر میں پانی نکال لیں گے اور پھر نیکس پروسس ہم سٹارٹ کریں گے یہ ہمارا ساگ جو ہے بوائل ہو گیا ساگ نکال کر امکسر کے اندر ڈالیں گے گرینڈر کے اندر ڈال کے اس کو گرینڈ کر لینا ہے ساگ کو اادہ ساگ اندر کر لینا ہے پانی میچڈر کے اندر ڈال کر کسی کو آیا نہیںDay ادھا امنے ایڈ کر لیا اور ادھاsted ٹھوڑ دینا ہے اور یہ ہم نے گرینڈ کر کے اور نیکس پروسس کرنا ہے اور گرینڈ بھی آپ نے بلکل تھوڑا سا کرنا ہے جس 10-20 سیکنڈ کے لیے یہ دیکھیں ساک جو ہم نے گرینڈ کیا ہے اور گرینڈ کر کے یہ دیکھیں چیک کریں کہ سر اگر آپ کے پاس گرینڈ آپ گرینڈ نہیں کر سکتے تو اگر بیٹر ہے آپ بیٹر کے ساتھ اس کو اس کے اندر ڈال کے بیٹ بھی کر سکتے ہم نے بلکل زیادہ بھی گرینڈ کیا اور نہ اتنا کام کیا بلکل درمیانہ درمیانہ ہم نے کیا ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نمک اور جو دھنیا ہے ہم نے سوکا دھنیا جو تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیا اور باقی کا جو جتنا ساگ ہے اس کو بھی ہم گرینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے سبز مرچے بھی ایڈ کر لینی اور سارے چیزیں کٹھی گرینڈ کر لینی ہے سبز جو مرچے میں نے ہلکی ہلکی کوٹ لی تھی آپ کو کوٹنے کی ضرورت نہیں آپ ایسے کیونکہ بعد میں گرینڈ کر لی ہے تو اس لیے ایسی رہنے دے یہ دیکھیں ہم نے سارا جو ہے وہ گرینڈ کر لی اس میں مرچے سبز مرچے نمک سب کچھ ایڈ کر کے گرینڈ کر لی اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے اور پھر اند پہ تڑکا لگائیں گے اچھا تو ادرک لسن جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیا ہم نے اور ساگ جو ہمارا ہم نے جو گرینڈ کیا تھا اس میں گرینڈر میں وہ سارا ساگ ہم نے ایک بٹر میں ڈالیا اور اب ہم اس کو پکا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جتنی مرچے اور مثالیں ہم نے ایڈ کیے وہ بھی پک جائیں اور یہ پانی جب تک ختم ہوتا ہے تب تک ہم اس کا ویٹ کریں گے ہمارا ساگ جو ہے پانی اس کا تھوڑا سا رہ گئے دوسری طرف سے ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں تڑکے میں آپ نے آئل لے لینا ہے آئل یا گھی جو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے جتنا سالن میں آپ نے گھی ڈالتے ہیں اتنا آپ نے آئل یا گھی لے لینا ہے اور اس کو گرم کرنا ہے اور ساتھ آپ نے لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے یہ ہم نے آئل لیا ہے لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے ہم نے تڑکا تیار کرنا ہے جب پانی ختم ہونے والا ہے اس لیے ساتھ ہم تڑکا تیار کرنا ہے پیسٹ ڈالنا ہے لسن کا تڑکا لگائیں گے اور ساتھ ہمارا ساگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار پیار ہو گیا اور میرا فیوریٹ ساگ ہے لیکن باقی ساگ ہم اتنے شوک سے نہیں کھاتے چنے کا ساگ ہم جلت تلگانگ چکوال کی سوگات کو ہم بہت شوک سے کھاتے ہیں اور آیا بیز اللہ تلگانگ چکوائیولی سائٹ سے ہے تو اب تو اور شوک سے کھائیں گے اور ساتھ ہمارا جو یہ ہے تڑکا وہ بھی تیار ہے اور یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ہمارا جو ساگ ہے وہ بیڈی ہے یہ تڑکا جو ہمارا تیار ہوگی ہے بلکل اور اب ہم نے ساگ میں ڈال دیا اور ماشاءاللہ ہمارا ساگ جو ہے وہ تیار ہوگیا ہے اور ہمارا لاسٹ لاسٹ پروسس اللہ لاسٹ جو تھا یہ سٹیپ تھا جو ہم نے تڑکا بنایا اور دیکھ لیں آپ نے لسن ہم نے بلکل براؤن کیا تھا زیادہ آپ نے کالا نہیں کرنا اور نہ زیادہ لائٹ رکھنا ہے براؤن براؤن میں آپ کا تڑکا اچھا لگے گا ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا ساگ کا کلر بلکل گرین ہے جیسا آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا ویسے کا ویسا ہی ہے تلر اس کا چینج نہیں ہوا ماشاءاللہ ہمارا ساگ تیار ہے اور یہ ہمارا جی لاسٹ تھا آپ ساگ کو دیکھ لیں کتنے مزیدہ ساگ بلایا ہم نے ماشاءاللہ ساگ مکمل تیار ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ ساگ کی لک دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ ہی پہ اچھا لگ رہا ہے ویسے تو لیکن چلیں پھر بھی میں ڈیش آؤٹ کر دیتی ہوں ماشاءاللہ ہمارا ساگ یہ دیکھیں اس کلر سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ساگ بہت ہی مزیدہ بنیا اور ٹیسٹ اس کا اور بھی زبردست ہے یہ لیں یہ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا جو چنے کا ساگ ہے اور چھولی کا ساگ تیار ہے اور بہت ہی مزیدہ دار بنا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں چل چوال تلگانگ والو یہ سوگات کہاں دوسروں باہر ملتی ہے بردیشیوں کو ایسی سوگات نہیں ملتی اس لئے ایسی سوگاتیں جو ہیں بنا کے کھائے کریں آپ لوگ انجوائی کیا کریں ہمیں تو یہ ایسی سوگاتیں کبھی کبھی ملتی ہیں مجھے دعا میں جات رکھیں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ جزاک اللہ خیران مجھے دعا میں جات رکھیں گا